جتنی بڑی کمپنی کے پرچیس ہٹ تھے ان کے ساتھ رشتہ بنا لیا انہوں نے ایسا رشتہ بنا لیا کہ اب یہ برینڈ جو ہے نا ان کو کام تو انہی سے پڑھتا نا تو کبھی دیوالی گفت بھیج دوں کبھی ہولی گفت بھیج دوں کبھی کچھ بھیج دوں کبھی کوئی مٹھائی بھیج دوں کبھی کوئی چٹی بھیج دوں کبھی کوئی رشتہ بنا لوں کبھی ایسی ہلو بولنوں کیا حال ہے سیڈ جی کیا خبر ہے تو دیرو بھائی امبانی کو ٹیکسٹائل منفیکچ کی ضرورتی جو export ان کو کرے گا اور ان کو raw material دینا چاہتے تھے بڑے برانچ کو raw material دینا چاہتے تھے پر raw وہ ان کی سنتے نہیں تھے اب کیوں سنیں گے یہ کس کی سنتا ہے جب وہ میرے دوست بن گئے یعنی کہ یمن میں purchase head یعنی کہ middle east میں بڑے purchase head میرے دوست بن گئے تو دیرو بھائی امبانی یہاں سمجھ گئے کہ textile manufacturers کو purchase head کی ضرورت ہے اور purchase head سے ان کو فون کر آیا سارے بڑے بڑے برانچ کو ان کو فون کروایا اور ایک ایسا سمیں آیا کہ اب سارے کے سارے raw material پیچھے سے دیرو بھائی سے لینے لگے کیونکہ آگے بیچنے کے لیے دیرو بھائی کے connection ہے وہاں پہ دیرو بھائی ان کا مال بھی بکوا رہے ہیں اور بعد میں دیرو بھائی خود بھی direct بھی export کریں گے تو اگلے ایک سال میں یہ سب سے بڑے supplier بن گئے یہ تھی میری تیسری strategy یہ سمجھنا کہ آپ کو جس سے کام پڑتا ہو اس کو کس سے کام پڑتا ہو اس کو اپنا بنا لو اپنا بنا لے پیا گانا سنا یہ ایسے دھندے میں سنو چوتھی strategy two-piece strategy quality of purchase جتنی اچھی ہوگی quality of profit اتنا اچھا ہوگا directly proportionate quality of purchase سے quality of profit اپنے آپ بڑھتا چلا جاتا دیرو بھائی امبانی textile industry میں آکے سمجھا کہ جو future ہے وہ fiber synthetic fiber میں ہے دیرو بھائی کے کتنے competitors ہیں نا سمہ بھارت میں وہ cotton کا مال بھی لیتے تھے synthetic کا بھی لیتے تھے rayon کا بھی لیتے تھے لینین کا بھی لیتے سب مل کر کے سوٹن fiber total خرید پاتے تھے دیرو بھائی نے game change کر دیا ہے یہاں پہ بھولا میں پیچھے جا کے purchase اتنی سستی کر لاؤں گا بلک میں چھوٹا پیسہ advance دوں گا لیکن بلک میں مال بک کر لوں گا کیول synthetic fiber انہوں نے اٹھایا پوری research کے بعد research میں بہت تیز تھے یہ اور باقی سب سو سوٹن مال اٹھاتا نہیں ہے یہ دس ہزار ٹن جا کر کے synthetic fiber اٹھا لائے انہوں نے پہلے ہی جا کر کے anticipatory supply chain سمجھو میری بات کو ایک طرح bulk میں item خریدنے کے کارن میں best quality کا مال مل گیا دوسرا سب سے سستا مال مل گیا تیسرا امبانی نے جا کر کے آگے garment manufacturer کی کوئی یہ تو raw material لے کے آ رہے ہیں تو آگے جو کپڑا بنائے گا اس کو جا کے سمجھانا شروع کر دیا اس کا کیا فائدہ ہے یہ سمنھ لو میری بات کو synthetic fiber stretchable ہے garment manufacturer اے اتنا ہی نہیں waterproof ہے اب garment manufacturer سوچ رہا اچھا اے اتنا ہی نہیں stain resistant داگ ہی نہیں لگتا اس پہ garment manufacturer سوچنے لگا انہوں نے اتنے فائدے سمجھا دیا اتنے فائدے گنا دیا اور تو اور یہ 33% آپ کو سستہ پڑے گا versus natural fiber natural fiber کون سا ہوگا سمجھو cotton ہو گیا جوت ہو گیا سلک ہو گیا اس سے یہ آپ کو one third سستہ بھی پڑے گا waterproof بھی ہے stretchable بھی ہے stain resistant بھی ہے بڑے فائدے ہیں اس کے اور میں آپ کو سستہ دے رہا ہوں اس سے کیا ہوا ان کا مال آپ کا مال اور اپنے آپ جلدی بکے گا اس لئے آپ کو میرا مال لینا پڑے گا آپ garment manufacturer ان کے terms پہلے دیرو بھائی سے اچھے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آگے دھڑا 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 دھڑلے سے دیرو بھائی کا مال بکنے لگا دیرو بھائی کیا کرتے تھے کیول مال دو پیسہ لونی آگے تک کی پوری chain کو سمجھ کے رکھتے تھے آگے کی بھی پوری value chain کو سمجھ کے رکھتے تھے جس سے وہ اس کو influence کر پاتے تھے manufacturer کو influence کر دیا چونکہ چونکہ